السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بہت سارے عباب نے سب سے زیادہ انڈیا والوں نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ویریکوز وین کا پرابلم ہے اور ویریکوز وین آپ سائنسی نام کہہ لیجئے میڈیکل نام کہہ لیجئے مگر کافی دنیا میں اس کو اسپائیڈر وین بھی کہا جاتا ہے ویریکوز وین کا جو پرابلم ہے یہ اسپائیڈر وین بھی کہلاتی ہے کیونکہ یہ پوری کی پوری مکڑی کی طرح بیٹھ کے پورے کے پورے رگوں رگوں اور نسوں کے جالے اور چھلے یہ بھار دیتی ہے اور یہ ٹیسٹیکل گلینڈ میں بھی ہوتی ہے اور پاؤں میں بھی ہوتی ہے ران کے نشلے اسے میں بھی ہوتی ہے گھٹنے کے بعد بھی ہوتی ہے کیونکہ پریشر کا نشلے پریشر کا مقام یہی ہے تو کہتے آپ اس کو ویریکوز وین ہے انگلینڈ کے انگلیس سینٹ میں ویریکوز ہے اور امریکن سینٹ میں ویریکوز وین کہا جاتا ہے اور باقی دنیا میں ماشور مرویجہ کے لوگ اس کو سپائیڈر وین کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ رگوں اور نسوں کا نیلے کلر کی بلو کلر کی یا گرین کلر کی رگیں اور نسیں کا گچھے گچھے آپ کو نظر آتے ہیں یہاں نظر نہیں آتے فیسے آتے ہیں ٹانگوں میں ٹھیک ہے ران گھٹنے کے اوپر کے ایریے میں پورے اور گھٹنے کے نیچے کے پیچھے جو مچھلی ہے اس میں نظر آتے ہیں صحیح ہے اور اکثر اوقات یہ ٹیسٹیکل گلینڈ میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کلر ہو گیا اس رگوں کے گچھوں کے رگوں اور نسوں کے گچھوں کو کہہ لیجئے سپائیڈر وینز کو کہہ لیجئے یا ویریکوز وین کہہ لیجئے اس کی وجوہات آپ دور کر لیجئے اور دنیا کا سب سے سستہ ترین علاج اس کائنات کا انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے ٹھیک ہے نا کتنا اچھا لگے گا نا کہ دنیا کے عدیس کا علاج نہیں اس کو پوری کاٹ کے پھیکو میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ بغیر کسی خرچے کے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ اور میں اپنے بچوں سے جھوٹ نہیں بولتا مجھے آپ کے پیسے اور وقت حرام میں برباد نہیں کرانے میرا اللہ دیکھ رہا ہے جو بولوں گا سچ بولوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس میں کرنا کیا ہے اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے فرش کا تھنڈا پانی حرام کر دینا ہے ہاں جی چاول بند تمام مٹھائیاں بند کیک پیسٹری بالکل حرام ٹھیک ہے ہر وہ چیز خون کو گاڑا کرتی ہو وہ بند وہ حرام بابا آپ اماندار ہوں گے تو اگلا سٹیپ علاج کا ہوتا ہے نا پہلا سٹیپ آپ کے اماندار ہونے کا ہے ٹھیک ہے پھر اگلا سٹیپ علاج کا ہے معالج کے پاس ہے پھر تیسرا سٹیپ اللہ کا ہے ٹھیک ہے آپ اماندار معالج اماندار پھر اللہ کا کرم ہاں جی دونوں میں سے ایک بھی گڑھ بڑھ ہوئے تو پھر سوچو نا پھر ریزلٹ کیا بنے گا تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے آپ نے خون کو گاڑا کرنے والی تمام چیزیں بند کر دی پھر اس کا تھنڈا پانی بند کر دیا کھیر کسٹڈ یہ آپ نے اور کنڈینس ملک یہ بن ٹھیک ہے جی ایک بات اس کے بعد آپ علاج کر رہے ہو تو اس کے بعد کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے پھر بھی صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ وہ کرنا یہ ہے کہ شام کو جو چائے پکا رہے تھے نا اپنے لئے چائے تو اس کے چائے کے پکانے کے عمل میں دو لسن کی جو بھی ڈال دو بس اب اس کا کعوہ آپ پی لو شام کو جو کعوہ پیتے ہو تو اس میں کعوہ اُبالتے وقت دو لسن کی جو بھی ڈال دو اور وہ اُبال گیا اچھی طرح کھول گیا اس کو پی لو اس میں آپ گڑ ملا سکتے ہو دیسی شکر ملا سکتے ہو ٹھیک ہے سفید چینی نہیں ملانا سفید چینی خود ایک بلغم ہے ٹھیک ہے سفید چینی اتنا بھیانک بلغم ہے کہ ایک تو یہ و سی بڑھانے پر آ جائے تو سارے جوڑوں میں کینسر ہو جائے جی اور اتنا بھیانک بلغم ہے کہ آپ کے لب لبے کو پینکریاس کو چھوٹ جائے تو اس کا اناؤٹ بند ہو جائے آپ بلو گی شوگر ہو گئے انسولین لگاؤ ہاں چینی زہر ہے زہر ہے زہر ہے ٹھیک ہے جی کہیں کہیں کیمیکل کے طور پر اس کا یوز کر لیا جاتا ہے لیکن ویسے یہ خوردن کے تبار سے نہیں ہے یہ ایک زہر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے چینی بھی بند کر دی اور یہ چیزیں بھی بند کر دی اور آپ نے شام کو جناب دو لسن کی جو جو کعوہ پکا رہے تھے اس موبال کی بلی دو ہی کرنا یہ دو سے زیادہ کرو کہ چکر آ جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے دو کرنا تاکہ بلٹ کی تھکنس سٹینڈرڈ رہے دو سے زیادہ کرنے سے تھکنس خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جناب علی ایسا ایسا کرتے ہوئے آپ ٹھیک ہو جاتے ہو جب بھی نہ ہو تو آپ جناب علی گرم پانی سے نہ لو اور اچھا نہانے کو دل چاہ رہا ہے آپ کا تو نمک ملے گرم پانی سے نہ لو پھر صاف گرم پانی سے نہ لو نمک ملے گرم پانی کا ایک طریقہ ہے بس ایک بالٹی گرم پانی میں ایک کب پورا نمک ڈال دو جو نمک سب سے سستہ بڑھتا ہو آپ کو آپ کے علاقے میں ٹھیک ہے وہی نمک لے لو اور ایک کب ڈال دو حل کر لو اسے نہا لو پھر صاف گرم پانی سے نہا لو ٹھیک ہے تو یہ نمک سے نہانے کا طریقہ ہے جس سے نوے فیصد امراض میں استعمال ہوتا ہے یہ طریقہ سالٹ باتھنگ ٹھیک ہے نا پاکستان میں تو اتنا رواج نہیں ہے اس کا سالٹ باتھنگ کا لیکن آپ رشن کی سو کے سو سٹیٹ میں چلے جائیں ڈاکٹر کیا کوئی رشن نہیں لگا وہ رشن میں پورے رشن میں پورا 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 ایسا نہیں کہ جا آپ بولو جی کم اس کا ماسکوں میں تو رشن ہوتا کوئی رشن نہیں ہوتا ماسکوں میں کلینک میں ٹھیک ہے کیوں کہ رشن جو بھی نہاتے ہیں یہ سالٹ باتھنگ کرتے ہیں یہ نمک ملے گرم پانی سے نہاتے ہیں تب آپ کہتے ہیں رشن کو ہارڈ روک سولجر ٹھیک ہے نا ہارڈ روک سولجر یہ مو پہ پنچ مارے تو مو خائم نہیں رہتا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ نوے فیصد یہ لوگ صحت مند ہوتے ہیں اور جناب علی کیوں کہ یہ سالٹ باتھنگ کرتے ہیں یہ نمک ملے گرم پانی سے نہاتے ہیں تو آپ بھی نہا لیجے فیادے میں رہیں گے آپ کے خون میں جو گھاڑا پن ہے ٹھیک ہے نا میں اس کو خون کے گھاڑے پن کو کولیسٹول تو نہیں کہہ رہا مگر خون گھاڑا ہے اور اس کا نارمل ٹمپریچر کم ہو گیا خون گھاڑا ہو گیا نارمل ٹمپریچر کم ہو گیا آپ کے تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے گھاڑا ہو گیا آپ کا کیک پیسٹری کھانے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ معاملات اس سے ریلیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں ایک کا دوسرا میں چاہ رہا ہوں کہ اور جلدی اچھے ہو جاؤ یعنی کہ لیسن آپ نے پرہیس کر لیا جو میں نے آپ سے عرص کیا اس کے بعد آپ نے جناب علی پرہیس کرنے کے بعد آپ نے لیسن کا جو شاندہ بھی پی لیا کعوہ پی لیا لیسن کا اور تیسرا آپ نے کیا کیا کہ جناب علی سالٹ باتھیں کر دی تو سالٹ باتھیں کرنے سے کیا ہو گیا کہ وہ ٹیشو جو اکڑے ہوئے تھے اور اس میں جو کولنگ تھی کولنگ کے وجہ سے جو پیچھے سے پریشر آ رہا ہے اور آگے سے ریلیز نہیں ہو رہا تو نسوں کا گچھا باہر آ رہا ہے تو یہ چیز نارمل ہوتے ہوتے غائب ہو گئی ٹھیک ہے آپ صحیح ہو گئے لیکن آپ کو اور اچھا ہونا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ بس تین سے چار دن میں آپ اچھے ہو جائیں ایسا نہیں ہو کہ ویری کوس کو لے کے بیٹھ گئے آپ سپیڈر وین کو لے کے بیٹھ گئے تو آپ کا تین مہینے سے علاج چل رہا ہے آپ کا دو مہینے سے علاج چل رہا ہے ایک مہینہ لگ رہا ہے علاج پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ نہیں نہیں ٹھیک ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں تو ٹھیک کب ہوں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ قریب میں دیکھئے کہ آپ کیا کوئی ہجامہ آپریٹر ہو جو ہجامہ کرتا ہو اس سے ہجامہ بھی کروا لیجیے ہاں کمال تو یہ کبھی کچھ دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و نبی کی پسندیدہ چیز سمجھ کر میں نے ہجامے پر ایک ویڈیو بنا دی تو تمام دنیا نے کہنا حکیم صاحب ہمیں آپ سے ہجامہ کرنا ہے بھائی میرے کو آتا ہی نہیں ہجامہ ٹھیک ہے نہیں میں نہیں کرتا ہجامہ ٹھیک ہے لیکن یہ بتایا کہ قریب میں اچھا وہ ہجامہ آپریٹر دیکھ لیجئے آپ ان سے جا کے وقت لیجئے ان سے ہجامہ کروائیے تو آپ کا یہ ویری کوسل یہ سپیڈر آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اور کتنا تین سے چار دن میں ٹھیک ہونے آپ نے کر کے دیکھ لیجئے میں پریشانی میں اور مشکل میں تمہیں ڈالتا نہیں ٹھیک ہے اللہ ضرور آپ کی مدد کر دے گا اور آپ ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی